شوہر کی اطاعت کیا ہے یہ بات میں آپ کو عام فہم الفاظ میں سناتی چلوں شوہر کی اطاعت یہ ہے کہ اس کی پسند کا اس کی ناپسند کا خیال رکھا جائے جب وہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کے گھر کی اس کے بچوں کی اس کے مال کی اس کے بستر کی حفاظت کرے قرآن اور حدیث کی بہت سارے احکامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کی اطاعت ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے محترم سامیات ذرا اپنے گھروں کا جائزہ تو لیں جو کہتی ہے کہ میں مسلمان عورت ہوں جو کہتی ہے کہ میں مومن عورت ہوں ذرا جائزہ لیں کہ گھروں میں میاں اور بیوے کے جب جھگڑے ہوتے ہیں تو کتنا تیزی سے ہماری زبانیں چلنے لگتی ہیں شوہر ایک کہتا ہے بدلے کے لئے چار کہہ دیتی ہیں ہم شوہر دو کہتا ہے تو بدلے کے لئے دس کہہ دیتی ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے نام عامال میں نوٹ ہو رہی ہیں یہ عورت جنتی عورت نہیں ہو سکتی یہ عورت مسلمان عورت نہیں ہو سکتی یہاں بیٹھی ہوئی بہت ساری مسلمان بہنوں کو میری باتوں سے ٹھیس پہنچ رہی ہوگی میری باتیں کڑوی معلوم ہو رہی ہوگی کہ ہاں سارے احکامات ہمارے اوپر ہی ساری فرما برداریاں ہمارے اوپر ہی ساری اطاعت ہمارے اوپر ہی کیا اس شوہر کے لئے شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے جو ہمیں ستاتا ہے جو ہمیں تکلیب دیتا ہے جو ہمارے حق مارتا ہے جو ہمارے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے معدرم سامیات کرام میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام عورتوں کے لئے باعث رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے عورتوں کی جذبات کا اسلام نے پورا خیال رکھا آپ کی اس شکایت کا جواب شریعت ہمیں دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں اپنے امتیوں سے وہ عورتوں کو ستانے والو وہ عورتوں کو تکلیب دینے والو انہیں ٹھیس پہنچانے والو یہ یاد رکھ لو خیارکم خیارکم لینسائکم تمہیں بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے ہیں عورت کے لئے جہاں احکامہ شریعت نے رکھے وہیں پر مرد کے لئے بھی رکھیں آپسی محبت کو اپنے گھروں میں پیدا کیجئے اللہ کے لئے صبر کیجئے صبر کا بدلہ جنت ہے اگر ہم نے بدلہ لے لیا تو وہ بدلے سے ہم محروم رہیں گی اس سے بڑھ کر ایک اور بات میں آپ کو سناتی چلوں میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو جنتی عورتیں کونسی ہیں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی عورت وہ ہے جو الولود ہو ولود کے معنی یہ ہے کہ زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہو جنتی عورت کا دوسرا نام بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورت وہ ہے جو الودود ہو ودود کے کیا معنی ہے ودود کے معنی اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی اپنے دل پر پتھر رکھیں صبر کریں صبر کا بدلہ جنت ہے اپنے شوہر سے محبت کا اظہار کیجئے اپنے شوہر کو تحفے تحائف دیجئے اس کے خسوروں کو معاف کر دیجئے اللہ آپ کے لئے جنت تیار کرے گا اللہ کے نبی آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ عورت جو شوہر سے محبت کرنے والی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے آپسی تلخیاں بڑھ جائے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا گوارہ نہ ہو ایسے موقع پر عورت نے کہا گیا اے عورت تو آگے بڑھ اگر تو جنتی عورت بننا چاہتی ہے آگے بڑھ اور اپنے شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دے اور اسے یہ کہے کہ اے میرے سرٹاج میں سکون کی نین نہیں سو سکتی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں کون کرے گی اتنا بڑا دل کون بڑھے گی اپنے آپ کو جنتی عورت بنانے کے لیے کون آگے بڑھے گی کس کے اندر ہوگا اتنا تخوا یہ درجہ ہم اور آپ بھی پاسکتی ہیں بشرتے کے سبر کرنا ہوگا بشرتے کے اپنے دل پر پتھر رکھنا ہوگا اس جنت کی آرزوں میں اگر ہم ستائیں گی ہمارے شہروں کو ان سے مطالبہ کریں گی مال کا زیورات کا اور دوسری چیزوں کا اچھے گھر بار کا اسنسل انہیں تانے دیتے رہیں گی انہیں ستاتے رہیں گی تو میری بہنوں سن لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شہر کو ستاتی ہے جو عورت اپنے شہر کو تکلیف دیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیہ اس عورت کی حالت ایک جنت کی ہور سے کہتا ہے اور وہ ہور کہتی ہے اے عورت تو برباد ہو جائے تو ہلاک ہو جائے یہ تیرا شہر اسے تو تکلیف نہ دے تیرے پاس یہ مہمان ہے کچھ دنوں میں ہمارے پاس چلا آئے گا اپنے شہر کو ستانے والیوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوض سننے کے بعد اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے اگر شہر ستاتا ہے ظلم کرتا ہے حق مارتا ہے تو وہ اللہ کے پاس خیامت کے دن جواب دے گا ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہم ادا کر دیں تاکہ کل خیامت کے دن دونوں کا معاملہ ٹکر جیسا نہ ہو جائے اس سے بڑھ کر ایک اور بات میں آپ کو سناتی چلوں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے میری شادی ہونے والی ہے میرے اور آپ کے نبی اس عورت سے یہ فرماتے ہیں اور وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیجئے کہ میرے شوہر کا میرے اوپر حق کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عورت سن لے تو حق کے بارے میں پوچھ رہی ہے تو میرا بھی یہ فرض ہے کہ میں تجھے بتا دوں اگر تیرے شوہر کے جسم پر پھوڑے ہو جائیں اس میں خون اور پی پھر جائیں اور تو زبان سے اسے چھٹ چھٹ کر صاف کر دے تب بھی تو نے شوہر کہا خدا نہیں کیا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے سبر کریں میری بہنوں سبر کریے سبر کا بردنا جنت ہے اللہ کے لیے اللہ کے لیے سبر کیجئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورت مسلمان عورت جنتی عورت کی ایک اور صفت بتاتے ہوئے فرمایا کہ جنتی عورت وہ ہے جو سچ بولنے والی ہوتی ہے ہماری زندگی کے کئی مراحل میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹ کا سہارہ لیتی ہیں اگر ہم نے ایسا کر دیا تو اللہ سے معافی مانگے ورنہ یہ چھوٹ آخرت کے دن ہماری نجات کے درمیان حائل ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا الصِدْقَ بے شک سچائی يَحْدِ اِلَا الْبِرِّ نیکی کا راستہ بتلاتی ہے وَإِنَّا الْبِرَّ اور نیکی يَحْدِ اِلَا الْجَنَّا جنت کی طرف لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَخُولُ خَوْلًا صدیدًا تم ہمیشہ کھری کھری بات کہہ دیا کرو يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اللہ تمہارے معاملات کو درست کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا جنتی عورت کی چہتی صفت بتاتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ جنتی عورت وہ ہوتی ہے جو سبر کرنے والی ہوتی ہے محترم سامیاتِ کرام ہماری زندگی میں بہت سارے مراحل ایسے آتے ہیں بہت سارے واقعات ایسے آتے ہیں جہاں ہم کمزور پڑ جاتے ہیں یہ یاد رکھیں میرے بہنوں کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے دنیا آزمائش کی جگہ ہے یہاں پر ایک انسان کو اس کی بیماری کے ذریعے سے مال کی کمی کے ذریعے سے آپسی اختلاف کے ذریعے سے شوہر کی محبت کی کمی کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے اور ایسے موقع پر ہماری زبانیں خاص طور پر عورتوں کی زبانیں اس بارے میں زیادہ چلتی ہیں کہ کیا میں ہی ملی تھی خدا کو سارے مسئیبتیں مجھ پر توڑنے لگا کیا میں ہی ملی تھی خدا کو سارے غم مجھ پر ڈالنے لگا کیا کوئی اور دنیا میں نہیں ملا جب ہماری زبانیں اس طرح کی شکویں اور شکایتیں کرنے لگے تو میری محترم ماؤں اور بہنوں ہم یاد کریں اس جنتی عورت کو جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ایک کالی عورت تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور یہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگی کا دورہ پڑتا ہے بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں بہت مصیبت میں ہوں آپ رسول اللہ ہیں اللہ کے چہید ہیں اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے اللہ کے نبی میرے لئے دعا کیجئے یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے یہ بیماری سے نجات دے دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لئے دعا کروں گا تمہاری بیماری چلے جائے گی لیکن اگر تم اس کے اوپر صبر کر لوگی تو اس کا بدلہ جنت ہے بڑی سمجھدار عورت تھی بڑی دانشمن عورت تھی آخرت کی فکر رکھنے والی عورت تھی اس نے کہا دو آفر